وَأَقَامَهُ يَوْمَ لِقِيَامَةِ الْمُزْرِينَ الْمُتَلَبِسِينَ الْخَتَّائِنَ الْخَالِكِنَ شَفِيعًا فَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هَوَ مَحْبُمُ وَمَرْضِيٌ لَدَيْهِ سَلَاةً تَلْقَ وَتَدُونَ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا سَيِّدَنَا وَمَعُلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَا بْنُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاءِ وَبَشَّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتُهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَبِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مؤسس و محترم علماء اکرام پیاری اسلامی بھائیو عزیز دوستو نوجوان ساتھیو رات کا آدھا حصہ گتر چکا ہے اب تک آپ نے نادخانی سماعت کی اب نصف رات جو باقی ہے اس میں آپ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے اپنے دلوں کو زندہ کرنے اور قرآن اور حدیث کی باتیں سماعت کرنے کے لیے آپ کو بیدار رہنا چاہیے محفل کا عدو یہ ہے کہ جب آپ نے آدھی رات تک ناد سنی ہے تو اب آپ گھر نہ جائیں بلکہ بارہ بجے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے رات کا وہ دعاوں کی قبولیت کا مرتبے کی بلندی کا زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے دنیا کے سارے لوگ سوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے آدھی رات کے بعد جاگتے ہیں آدھی رات کے بعد وہ آنسو بہاتے ہیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں اللہ کے حضور سزاریز ہو کر تو وہ استغفار کرتے ہیں اور آدھی رات کے بعد کا جو وقت آتا ہے آسمانِ دنیا پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی تجلیات کے ساتھ اپنے بندوں سے وہ خاطب ہو کے کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کر میں اس کو بخش دوں ہے کوئی اپنی حاجتوں کو طلب کرنے والا کر میں اس کی حاجت پوری کروں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو نواز نہ چاہتا ہے مگر کوئی ہو جو اس نوازش کو اپنے حصے میں کر گئے جلسے کا ہی ایک احساس دین آتا ہے کہ ہم لوگ اسی بہانے رات پر جاگ لیتے ہیں ورنہ شابان کی پندروی رات جو ایک خصوصی رات ہے اللہ کی عنایتوں کے نزول کی رات لیکن اس رات میں بھی 99% لوگ سوئے راتے ہیں جو لوگ جاگتے ہیں پٹاکہ بازی و مصروف رہیتے ہیں رمضان کے آخری دس دنوں کی جو اتاق راتے ہیں وہ شب قدر کہلاتے ہیں اسی میں سے ایک رات شب قدر ہے جو ہزار مہینوں کی راستے بہتا ہے لیکن اس کے باوجود ان راتوں میں آپ مسجدوں کا سروے کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں بارہ بجے تک آباد تھیں اب سارے لوگ سکتے میں آگئے ہیں سارے لوگ سناٹے میں آگئے ہیں سارے لوگ سو گئے ہیں خراتے کے نیند لے رہے ہیں تو جلسہ ہی ہے ایک ایسا موقع جس میں ہم لوگ شب قدر جیسی عبادت جا کر کر لیتے ہیں اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ لیلت القدر میں نہیں جاگتے ہیں وہ جلسے کے رات میں جاگتے ہیں اب ناتے پاک سننا بھی کارِ سواب اور دینی گفتگو سننا بھی کارِ سواب اور دینی گفتگو سننا اتنا اہم ہے کہ ایک آدمی رات بھر دو سو رکعت نمازِ نفل پڑتا رہے لیکن آیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کر دین سیکھ لیتا ہے یہ سیکھنا رات بھر کی شبہداری سے لیتا ہے اس لئے کہ آدمی کے پاس جب معلومات کی کمی ہو وہ بہت کچھ اپنے حساب سے بولتا ہے بہت کچھ بولتا ہے بہت کچھ سوچتا ہے شیطان اس کے دماغ میں برے وسوسات ڈالتا ہے اور دلوں میں دماغ میں برے خیالات شیطان ڈالتا ہے علم کی روشنی سے وہ شیطانی خیالات دب جاتا ہے ایک آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے امیر اور غریب بنا کے لوگوں میں فرقیں کیوں پیدا کیا جب اللہ نے ہی سب کے درمیان انصاف نہیں کیا تو ہم کیا انصاف کریں مان سکتا ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی اور یہ بات پیدا ہوتی کہ میں اپنے کان سے سنا ہوں ایک پاگل کو بولتے ہو پاگل اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس کو معلومات نہیں ہے کسی جانکار سے سیکھنا چاہیے ایسا توری کی زمان میں جو بات آگئی دماغ میں جو خیال آگیا زمان سے بول دیں جو برا وسوسہ دماغ میں آتا ہے جب تک نہ بولا جائے اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب اس پورے وسوسہ پہ وہ آپ نے زبان سے ادا کر دیا اور اس پر آپ جم گئے تو وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے اب اس کے علاوہ دماغ میں کچھ بھی آتا ہے اللہ کے تعلق سے رسول پر دماغ آزاد کوئی بھی بات آسکتی ہے دماغ میں یہ بات بھی آسکتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کی نہیں معاذ اللہ کروڑوار معاذ اللہ صحابہ اکرام حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے سرکار میرے دماغ میں کچھ ایسا خیال آ رہا ہے کہ اس کو زمان پیلانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آگ میں جل کے راک ہو جاؤں صحابہ اکرام جن کے دلوں کو اللہ کے رسول کی صحبتوں سے بلکل پاکیزگی کا نور عطا ہوا تھا مگر ان کے دلوں میں بھی وسوسات پیدا ہوتے تھے انہوں نے کیا کہا حضور سے ایک سرکار ایسا خیال میرے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بولنے سے بہتر ہے کہ میں جل کے راک ہو جاؤں میں مر جاؤں تو اب آقا دوجہانے مصطفیٰ جانے رحمت نے ان کی تسل کی خاطر کہا کہ جو وسوسات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ اس وسوسے پر آدمی جم نہ جائے اس خیال کو مکمل جمالے کہاں ہی صحیح ہے دینی محفلوں میں شرکت اور اچھی کتابوں کا مطالعہ آج ساری دنیا میں اچھی کتابوں کے مطالعہ کا شوق غیروں میں پیدا ہو رہا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ اوشو اور جنس کا ماننے والا پابندی سے ہر مہینے جو میگزیل نکلتا ہے اس کو اپنے گھر میں لاکے اس کو پڑھتا ہے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں شیر لگا تو اس کا فالاور وہاں پہنچتا ہے دو چار دس دن اپنے کام کا نقصان کر کے اور ان کی کتابوں کو پابندی کے ساتھ اپنے سرحانے اپنے بائق میں رکھ کر پڑھتا ہے جو ہمارے نزدیک ایک آوارہ خیال کا اسکولر کا جس پر امریکہ سے لے کے پچاس ممالک میں جانے کی پابندی لگی اور جو آدمی آزادانہ خیال اور شہوت رانی کے تعلق سے انہوں نے لوگوں کی فکر کو پراغندہ کیا اس آدمی کے مرنے کے بعد آج بھی بہت سارے لوگ اس کے فالاور ہیں اس کے انویائی ہیں اور اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس مذہب اسلام کے پیغمبر کے تعلق سے آج ساری دنیا میں ایک ایسے تفسیرے کا محول پیدا ہوا ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں کی زمان پہ آقا دوجہان کی شکشاؤں کے مہت پہ آپ کو جملے سنئے کہ آپ کا سینہ باغ باغ ہو جائے گا امریکہ سے لے کہ ہندوستان تک ہر یونیورسٹیز میں ہر کالیجیز میں اور ہر ایسکالر کی زبان پہ اگر دنیا کے سب سے عظیب انسان کی صورت میں کسی کا نام آتا ہے تو مصطفی جانہ حمد کا نام آتا ہے تو آقا دوجہان کی تعلیمات امریکہ کے دانشور اس سے متعصد ہیں ہندوستان کے خیر مسلم ایسکالر اس کو پڑھیں لیکن سب سے بڑی فیڈم بنا اور ٹریسٹی تو یہ مسلم سوسائیٹی کا نوجوان مسلم سوسائیٹی میں پیدا ہونے والا اور اپنے پیغمبر آزم کا کلمہ پڑھنے والا اسے گاندی اور امبیٹکر کی بات تو معلوم ہے لیکن حضور کی دس حدیث اس کو معلوم نہیں اس کو فلمی چند گانے معلوم ہیں مگر آقا دوجہان کی تعلیمات پہ نہ وہ سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے نہ پڑھنا چاہتا ہے اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ میرے پیغمبر کا مطالعہ کرنا اور ہمارے لوگ اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے آنکھیں بند کر کے وہ جہالت کا مظاہر کرے یہ کتنا بڑا برا دن آیا ہے کہ ایک مسلم فیملی کی بیٹی وہ کہہ رہی ہے کہ تین طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جائے اگر اس کے پاس علم ہوتا وہ کبھی اس طرح کی پتزمانی نہیں کرتی اگر وہ قرآن احادیث کو جانتی وہ کبھی اس طرح قرآن احادیث کی تعلیمات میں چیک نہیں کرتی بلکہ ایک خیر مسلم امریکہ کی اس نے کیا کہا کہ حضور نے جو کچھ عورتوں کو سررکشن دیا ہے جو ناریوں کی گریمہ اور کے مریادہ کا خیال کیا ہے ایسا خیال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں کیا ہے اب ایک خیر مسلم اسکولر جو افارسی ایس دیگری اپنے پاس رکھتی ہے جو امریکہ کی بہت ہائیلی قوائلی فائیڈ عورت ہے وہ تو کہتی ہے کہ اس عورتوں کی گریمہ کا خیال جتنا اسلام کے پیغمبر میں کیا ہوتنا کسی نے نہیں کیا لیکن مسلمان فیملی میں پیدا ہونے والی ایک آوارہ خیال جاہل عورت وہ کہتی ہے کہ تین طلاق کو ایک ہی ہونا چاہیے تین طلاق دینے کے بعد بھی ایک ہی طلاق مانا جائے یہ صرف جہالت و شرارت اور غیر اسلامی تحذیب کا نتیجہ ہے اگر میری ماں بہن بیٹیوں کے سینے میں اسلامی معلومات آ جائے اور وہ اسلام کو سمجھنے لگے تو وہ آنکھ بند کر کے ہی کہے گی کہ ہم نہ کسی ہندوستان کے سنویدھان کا پابند ہیں ہم نہ کسی امریکہ کے کسی نیم کا پابند ہیں حضور نے جو کچھ کہہ دیا آنکھ بند کر کے ہم اس سنویدھان کو مان رہے ہیں اس کے مانکہ بند ہے یہ باتیں کب بولیں گی جب ان کو ایمان کی پاسداری ہوگی یہ بات وہ کب بولے گی جب ان کے پاس دنیات کا علم ہوگا میرا ایک بیٹا ڈی ایم بن گیا ڈی ایم بننے کے بعد پانچ لاکھ روپے کماتا ہے پانچ لاکھ روپے کماتا ہے لیکن جب ابھی اسلامی قصود آ جاتے ہیں اس وقت وقت بھونگا بن جاتا ہے یا پھر اس کو اسلام سمجھ و نہیں آتا ہے تو اسلام کا دامن جھٹک کے وہ دوسروں کی مذہب کو قبول کر لیتا ہے ڈی ایم بن جانا اور ہے اگر مسلمان بننا اور ہے پچاس کروڑ روپے کما کے دھنوان بن جانا اور ہے لیکن اسلام کو قریب سے سمجھنا یہ اور بات ہے جو آدمی اسلام نہیں سمجھے گا وہ ڈی ایم بننے کے بعد ہی ممکن ہے کہ وہ کسی بھی دن کافی ہو جائے جو آدمی عالموں کی صحبت میں رہ کر کے دین کو نہیں سیکھے گا وہ جلسہ میں آئے گا ناف سنے گا موٹر سجل سٹارٹ کرے گا گھر چلا جائے گا وہ بھول جائے گا کہ دین سکھانے کے لیے اب جو آیا ہے ہم اب اس سے بلکل غافل ہو کے خر جا رہے ہیں تو جلسے میں آنے کا فائدہ کیا ہوا نات پاک سننے سے وقتی طور پر مزہ ملتا ہے آدمی کو اچھا لگتا ہے لیکن اس سے حرام اور حلال جائز و ناجائز کا قانون معلوم نہیں ہوتا ہے قرآن کیا سکھاتا ہے حدیث کیا سکھاتی ہے ایک آدمی رات بھر قوالی سنتا ہے ہارمونیم اور تبلے اور باجے اور میوزنگ کے ساتھ رات بھر قوالی سنتا ہے مزہ آ جاتا ہے کمر ہلتی ہے بدن ہلتا ہے مزہ آ گیا لیکن اس قوالی سے اس کو یہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا اس بہن سے تھے مسلمان مجھ کو کیا کرنا چاہئے اب اس باتوں کو جاننے کے لیے یہی تقریر ضروری ہے مدرسہ کی درسگاہوں کی حاضری ضروری ہے مگر کون جاتا ہے مدرسہ مدرسے میں تو غریبوں کا بچہ پڑھتا ہے مالداروں کا بچہ ایک ایک لاکھ روپیٹ ڈونیشن دے کے اس کو کریشنوں کی اسکول میں انگریز ہی پڑھایا جاتا ہے اور وہ بچہ چار سال کے بعد ٹائے باندھتا ہے وہ ٹائے جو سلیب کی علامت ہے یہ اور بات ہے کہ آج اس دور میں مسئلے میں کچھ تخفیف ہو گئی ہے لیکن ہے وہ سلیب کی علامت میرا بچہ ابھی بنیادی طور پر کالیج میں اسکول میں گیا اب وہ سلیب یعنی وہ جو عیسی علیہ السلام کو فانسی دی گئی تھی انہوں نے اپنے حساب سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے فانسی دے دیا اور یہودیوں نے فانسی دے دی تو اسی کی یاد کے طور پر وہ اپنے گلے میں ٹائے لگاتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی یاد میں یہ بناتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گلے میں فانسی کا پھندہ لگا دیئے پیغمبر کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں اسی کو ٹائی بولا جاتا ہے جو ٹائی پہنا کل تک حرام تھا لیکن آج بعض علماء کرام چونکہ ٹائی پہنا کل عیسائیوں کا شاعر تھا اور آج دنیا کی ساری قومیں سارے لوگ پہن رہے ہیں اس لئے کسی خاص قوم کی پہچان نہیں رہی مسئلے میں تخفیف ہو گئی ہیں لیکن ہے وہ صلیب کی علامت لیکن اب میرا بچہ اسکول میں گیا ہے ٹائی شروع کیا اب وہاں ہر سٹرڈے کو اکیریشن اسکول میں موڈیفائیڈ بائیبل کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے جانا گانا منہ ادھینایق جاہ کے بعد وہ موڈیفائیڈ بائیبل کا پارٹ پڑھتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے جیسس کرائیسٹ کا یہ نقمہ ہے میرا بچہ باپ سے آکے نہیں بولتا ہے جب کبھی باپ پوچھتا ہے کہ پریئر میں کیا پڑھتی ہو کیا پڑھتے ہو تب بچی بولتی ہے بچہ بولتا ہے سٹرڈے کے دن ہماری سہلیاں ہیں وہ کھڑے ہو کر وہ بائیبل کا پارٹ پڑھتی ہیں اور ہم لوگ ہاتھ بان کر کے اس کو سنتی ہیں ظاہر سی بات ہے جس بچے کو قرآن کریم معلوم نہیں وہ بچپنے سے موڈیفائیڈ پارٹ پڑھنے لگی اور بچپن سے میرا بچہ ٹائی لگانے لگا وہ بچہ جب جوان ہوگا تو کرشنیٹی کے اثر کو قبول کرے گا جب ان کے سامنے اسلام کی بات آئے گی تو بولے گا مجھ کوئی اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسی تعلیم جو اسلام سے دور کر دے بہتر ہے کہ میرا بچہ میری بچی جاہل رہتی کم سے کم جاہل دمار رہتی کم سے کم ایمان کی دولت تو اس کے پاس رہتی حالت ایمان میں تو وہ مر جاتا ورنہ پچاس خرب کی دولت کبھا لے اگر ایمان لوٹ گیا تو تجھ سے بلا کنگال دنیا میں کوئی نہیں ہے اور جہاں تک سوال رہا مکان اور دولت اور اچھے کپڑے اور اچھے جوتے اور چشمہ پہننے کا اللہ نے وہ عذاب نازل کیا ہے دنیا میں جس کے پاس جتنی زیادہ دولتیں ہیں اس سے زیادہ پیچین دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے ابھی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماندار جو لگاتار مانداروں کے سوچی میں آ رہا ہے بل گیٹس کا نام ابھی رک نہیں رہا ہندوستان میں سب سے بڑا ماندار کے سوچی میں جس کا نام لگاتار سات سال سے آ رہا ہے اس کا نام ہے مکی شمانی جس کے پاس بمبئی میں سترہ سو کروڑ روپی کا بنگلہ ہے یعنی سترہ کروڑ نہیں سترہ سو کروڑ کا بنگلہ جس کے پاس ہے جس کے آنگن میں ہیلی کوپٹر اترتا ہے جس کے پاس نوکر غلام دس دس کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار پر چلتے ہیں یعنی دولتوں کی ریل پر جو ہندوستان کا سب سے بڑا دھنی بیکتی ہے اور اس سروے میں لگاتار سات سال سے اول نمبر پر وہ آ رہا ہے لیکن اسے بھی کبھی گروہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوا دیکھا جاتا ہے اسے بھی کئی شانتی کی تلاس میں آشرم کا دھورہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے وہ کبھی شانتی کی تلاس میں منا لی جاتا ہے وہ کبھی سکون کی تلاس میں پیریز جاتا ہے وہ کبھی شانتی کی تلاس میں موبائل آف کر کے کبھی وہ اپنے کمرے کو بند کر کے چین کی سانس لینا چاہتا ہے خربوں میں کھیلنے والا آدمی سترہ سا کروڑ کے بنگلے میں رہنے والا اور کروڑوں کے ہیلی کوپٹر پر چلنے والا دس بیس کروڑ کی کار پر اس کا نوکر غلام جس کا چلتا ہو ساری آشائز کی چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں مگر وہ بھی شانتی کی تلاس میں کبھی آشرم جاتا ہے شانتی کی تلاس میں کبھی کبھی دانشوروں کے پاس جاتا ہے شانتی کی تلاس میں کبھی موبائل آنک آف کر کے وہ بند کمرے میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اگر شانتی سترہ سا کروڑ کے بنگلے میں ہوتی اسے کیا ضرورتی منا لی جانے کی اسے کیا ضرورتی پیریز آنے کی اسے کیا ضرورتی کسی بابا کے سامنے جانے کی اسے کیا ضرورتی موبائل آف کر کے تبا تنہائی میں سکون کا مزہ لینے کی سترہ سا کروڑ کے بنگلے میں بھی بیچینی ہے یہ اللہ کا پنیشمنٹ ہے جس نے بنگلے میں سکون تلاش کیا تھا اب بنگلے ہی میں اس کا چین جل رہا ہے جس نے منالی اور پیریس گھوننے میں سکون تلاش کیا تھا وہاں سے جانے کے بعد تلجھنوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے تاکہ دنیا والا چھان لے کہ مسائل کا حل نہ کوٹھی ہے نہ بنگلہ ہے سترہ سا کروڑ کا مکان ہے نہ پیریس اور منالی کی سیرو تفریح ہے سکون کی تلاش اگر آپ کریں گے تو پتہ چلے گا وہاں جو سوکھی روٹی کھا کے اپنے گھر میں آٹھ گھنٹے کی نین لے لیا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو یاد کر کے جو سویا ہے پچاس گھرپ کے بنگلے میں جو چین کی نین نہیں آتی ہے وہ تلاوت قرآن کے بعد ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں وہ نین آ جاتی ہے نارے تکبیر نارے رسال تیغم اسلام آج ساری دنیا کو سکون چاہیے ساری دنیا کو آنند چاہیے ساری دنیا کو شانتی چاہیے اپنے اپنے حساب سے شانتی کا طریقہ آدمی چن رہا ہے لیکن آدمی اپنے فارمولے سے جس میں شانتی ڈھونڈتا ہے وہ شانتی کا مادیم نہیں وہی بیچینی کا ذریعہ بن جاتا ہے اب آج دنیا کو آخر میں اسی مرکز نصیحت پہ آنا پڑے گا وہ قانون مصطفیٰ کا جو شانتی اور آنند کا صحیح طریقہ دکھلاتا ہے اس سے بہتر دنیا کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ایک خرپتی کافر اسلام لانے کے بعد وہ سکون محسوس کرتا ہے مسلمانوں کا بچہ خربت و قستحالی میں اور چند سکھے کی نوکری کما کے چند روپے کمانے کے بعد یہ اگر سرسلیل پڑھے قرآن نہیں پڑھے یہ اگر تینک جاکرن پڑھے حدیث نہیں پڑھے یہ گاندھی اور امبیرکر کو پڑھے اور مصطفیٰ کی تعلیمات کو نہیں پڑھے یقین جان لیجی جس اوشانتی کا شکار کافر ہے اسی اوشانتی کا شکار یہ بھی ہو جائے گا اس لیے دینک جاکرن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پہلے آدمی شانتی کی خاطر قرآن کا مطالعہ کر لے حدیث کا مطالعہ کر لے مصطفیٰ کی قدموں میں چلے جائے مصطفیٰ کو اپنا رہنما مال لے اسے شانتی بھی ملے گی اور دنیا میں امن اور چین کا مزہ بھی مل جائے گا مانے کے بعد چندت ہی مل جائے گی جنت کا فارمولا بمصطفیٰ پر احسان خیش راکے دینے ہما اوز گر بہو نرسیدی ہما بول حبیث اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دو جو اپنے آپ کو نبی تک نہیں پہنچایا اس میں اور ابو لہم میں کوئی فرق نہیں ہے جرہا خور سے سنوئے گے میری بات میں کہہ رہا ہو نادانی کی وجہ سے ایک عورت مسئلے کو علیہ رہی ہے معلومات کی کمی کی وجہ سے ایک دیم بچہ کریشنیٹی کے قریب جا رہا معلومات کے ابحاؤں میں ایک عرب پتی مسلمانوں کا بڑا تاجیر وہ کریشنیٹی سے ایمپرنسٹ ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی جاتا ہے صدقہ و خیرات اور زکاة کے لیے وہ سمجھتا ہے کیا یہ زکاة کیا یہ خیرات کا یہ فطرہ ہے یعنی بار بار کوئی مولوی آرائے رمضان آؤ تو زکاة یہ آؤ یہ زکاة یہ سب کیا چیز ہے پیسہ کمارا ہوں میں کوئی آرائے کہ یہ کام کریں وہ کام کریں جبکہ اس ظالم کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جن جن چورہوں پہ جہاں جہاں پی پانی کا فوارہ چل رہا ہے وہ اپنے جنہارکھن کی رازدھانی رانچی میں چلے جائیں اڑیسا کی رازدھانی بھومنشفر چلے جائیں اور صاحب کے ایب بیہار کی رازدھانی پٹنا چلے جائیں مد جائے آپ بمبئی اور دلی صرف اسی تین رازدھانیوں کی آپ سہر کیجئے بھومنشفر اڑیسا کی رازدھانی ہے رانچی چھارکھن کی رازدھانی ہے پٹنا بیہار کی رازدھانی ہے پٹنا میں آپ دیکھیں گے چوک چورہے پہ فوارہ لگا ہے اور وہاں کارڈن بنا ہے چورہے پہ جہاں چار راستے نکلتے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے مینٹینڈ بائی جندل یعنی یہ جو پارک بنا ہے یہ جو فوارہ ہے یہ جندل کی ذریعہ یہ مینٹینڈ کے جا رہا ہے اور کبھی آپ دادہ کارگل چورہا ہے گاندھی میدان پہ اب وہاں خوبصورت باگ لگا ہوا ہے اب وہاں لکھا کہا ہے مینٹینڈ بائی ٹاٹا یعنی ٹاٹا کمپنی کی ذریعہ یہ باگ کا سارا خرچ اٹھایا جا رہا ہے اب کہیں گاہ بگاہے کہیں ہسپیٹل بنا ہے اب وہاں لکھا رہتا ہے مینٹینڈ بائی ٹاٹا ٹاٹا کی ذریعہ یہ ہسپیٹل کا سنچالن ہوتا ہے اب کہیں سڑکے بلی رہتی ہے اب ٹاٹا کے نام پہ ورلا کے نام پہ جندل کے نام پہ کیا مطلب جندل کے پاس خرموں کی دولت ہے اب پچاس کروڑ میں وہ کسی راجتھانی میں جا کے وہ سڑکے بنا کے پارک بنا کے فوارہ لگا کے وہ اپنی کمپنی کا نام وہاں بورٹ لگا کے وہ شہرت چاہ رہا ہے پیسہ دیا ہے تو اسے شہرت حاصل کرے پیسہ مجھ کو آیا ہے تو کچھ اپنے پردیش کا کام کرے جس اسٹیٹ میں میری کمپنی ہے اڑیسہ میں میری کمپنی ہے تو اڑیسہ میں میرا پیسہ لگنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو میری کمپنی میں نوکری ملنی چاہیے اور یہاں کی راجتھانی میں ہماری کمپنی کی طرف سے خوبصورتی کے ساندریے کرن کے لیے میرے پیسے کا استعمال ہونا چاہیے یعنی بیوٹیفیکیشن کے لیے میرا پیسہ جانا چاہیے تو ایک ادھوک پتی کافی وہ اپنے پیسے کو چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے نیتردان شویر میں خرچ کر دیں نیتردان کا شویر لگا دیں تاکہ ہزاروں آدمی کے آنکھ کے موتیابین کا آپریشن کریں اس کو ہم اپنی دولت سے فائدہ پہنچائے ہم اپنے سے ان کو شانتی پہنچائے اپنے پیسے سے لا پہنچائے تو ایک جندل کو لا پہنچانے کے خیال آیا مطل کو لا پہنچانے کے خیال آیا میں کہتا ہوں جندل مطل ٹاٹا بھرلا یہ سارے لوگ سوٹ ڈیڑھ سو سال کے اندر کے وہ توقپتی ہے لیکن چوتہ سو سال پہلے پیغمبر آزم نے جو کچھ کہا تھا اس کی ایک حدیث نگاہ کے سامنے رکھنا تم بولتا ہے کہ پیسہ میں کماتا ہوں یہ بار بار رمضان میں آ جاتا ہے قربانی کا چملہ کے لیے آ جاتا ہے زکاة کے لیے آ جاتا ہے مسجد کی تعمیر کے لیے آ جاتا ہے مدرسے کی جھت کے لیے آ جاتا ہے اور صاحب خلصے کے لیے آ جاتا ہے کتنا پیسہ خرچہ کریں اب دروازے کو بند کر دیتا ہے کتنا پیسہ خرچہ کریں چونکہ انہوں نے صحیح معنی میں دولتوں کا مو دیکھا نہیں ہے اور باپ دادا مزدور تھا کھیت میں حل چلاتا تھا اور ابھی کوئی راستہ نکل گیا ہے کروڑوں میں کھیل رہا ہے مگر دل وہی تنگ ہے جو باپ داداوں کا تھا وہ حالت مزدوریت والا دل اس کے سینے میں موجود ہے اگر اسلام جانتا تو وہ جانتا کہ حضور نے کیا کہا ہے دولت ضرورت سے زیادہ اللہ اس لیے دیتا ہے اس میں بے شمار لوگوں کے حق کو اللہ رکھ دیتا ہے اور جب تک سب کا حق پورا ہوتا رہتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم تم کو اور دیتے جائیں گے وَلَا اِن کَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَا شَرِی اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی اور یہ کہا کہ میں نے علم سے کمایا ہے میں نے حکمت و تدبیر سے کمایا ہے میں نے اپنی دسمار خنائی سے کمایا ہے میں نے اپنی حکمت اور چاپلوسی اچال بازی سے کمایا ہے میں نے اپنے ہاتھ کی محنتوں سے کمایا ہے سارا کرے گی تم اپنے حکمت اپنے نالج اور اپنے ہاتھ کی طاقت کو اگر تو دے گا اور اس طولت کو صرف اپنے عائش پہ استعمال کرے گا اپنے بیوی اپنی بیوی اپنے بچوں اور اپنے کھانے پینے مکان منانے اور اپنی قیمتی کار خریدنے اور مکان زمین پہ سمین خریدنے پہ خرچ کرے گا ایک مسکین کینسر سے پیڑی تھے علاج کرنا جو تو ہی سے تیر پاس پیسے نہیں ایک پڑوسی ایسے گھر میں رہتا ہے جس گھر میں پرسات کے زمانے میں پانی تپکتا ہے وہ رات بھر جاک کی گزار دیتا ہے ایک آدمی سرتی کے موسم میں جب شمنم گرتی ہے تو وہ اپنے گھر میں جاک کر کمبل کے بعد جو ٹھٹر کی گزار دیتا ہے اور یہاں مکان پہ مکان ٹھوکے جا رہا ہے اس غریب کی غربت کا خیال نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس کی دولت کے میں اس غریب کی آنکھ تو لگ ہی جائے گی اللہ کہتا ہے کہ جو دولتوں کا استعمال ناشکری کے طور پر کرتا ہے یعنی کہتا ہے میں نے کمایا ہے اور ہم اس کو اپنے عیش پر خرچ کریں گے اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی تو جان لے کہ میں دینا جانتا ہوں تو ہاتھ میں کٹورے دے کے بھیک مگمانا بھی جانتا ہوں میں مزدور کے بچے کو بادشاہ بنانا جانتا ہوں اس بادشاہ کے پیٹے کو بھکاری بنانا بھی جانتا ہوں اس لئے ایک بندے کو جب زوروں سے زیادہ پیسہ ملے تو صرف اپنے عیش پر وہ خرچ نہیں کرے یہ بات ہے آج جندل مطلق و آسمج میں آئی ہے مگر پیغمبر آسم نے چودہ سو سال پہلے کیا کہا تھا آج روی شنکر کی بات سنکے پتنج علی والا وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کی مدد کے لیے وہ اپنے پیسے کو ہندوستانی گورنمنٹ کے لیے پتنج علی والا دے رہا ہے اور ٹا 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 ہندوستان کی گورنمنٹ کو لون دے رہا ہے چائن اور ریزر بینک آف انڈیا کپ ورلڈ بینک سے لون لے رہا ہے یعنی ایک دوسرے کو لاب پہنچانے کی بات پیدا ہو رہی ہے اور جو لاب کی بات کرتا ہے اس کے پاس کرولوں فالاور آ جا رہے ہیں ابھی اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہندوستان میں سب سے بڑا عبدے شک جو خیر مسلم میں ہے وہ روی شنکر ہے جس کے پاس کرولوں لوگ جس کے ماننے والے ہیں جن کا پروگرام ٹی میں دیکھتے ہیں سیڈی میں دیکھتے ہیں جن کا پروگرام روز میں امریکہ میں ہالینڈ میں نیوزیلینڈ میں ہندوستان کے ساری سکیٹ میں اور ساری ڈسٹک میں ہو رہا ہے وہ بات کا کرتے ہیں شانکی کی وہ بات کا کرتے ہیں بات کرتے ہیں دوسروں کے لاپ پہنچانے کی اب اس کے شویر میں عرب پتی بھی جا کے بیٹھ رہا ہے اب غبی شنکر کہتا ہے آپ کو دولت ہے آپ کے پاس پچاسوں ہزار کروڑ روپے ہیں آپ کیا اس کو کھا جائیں گے کیا آپ کے پاس سونے چاندی کامبار ہے کیا اس کا پلنگ منا کے آپ سویں گے کیا اتنے پیسے آپ کو ملے کے ہیں اس لیے ملے ہیں آپ کو کہ تاکہ دوسروں کو نیتردان دیں دوسروں کو آپ لاپ پہنچائیں اب لنگوں کو آپ کپڑے پہنائیں برسات کے زمانے میں آپ پلیسٹک تقسیم کریں سردی کے زمانے میں غریبوں میں کمبل اور لحاف تقسیم کریں اب تاٹا کی طرف سے لاکھوں کمبل تقسیم ہو رہے ہیں اب صاحب جندر کی طرف سے ہزاروں کمبل تقسیم ہو رہے ہیں اب روی شنکر کی بات ہے کہ دوسروں کو شانتی پہنچائیں آپ کو شانتی مل جائے گی دوسروں کو لاپ پہنچائیں آپ کی طولت میں اضافہ ہوگا اب لوگ ہیں کہ لوگ پہنچانے کے لیے کوئی کمبل بات رہا ہے کوئی پلیسٹک بات رہا ہے کہیں سیلاب آیا تو سیکھ رون ترکوں پر مال لوٹ کر کے سیلاب صدقان کے پاس پہنچا رہا ہے روی شنکر کو کہتا ہے یہ آدمی شانتی کا دوت ہے یہ شانتی پھیلانے والا ہے اب ان کے آشرب میں لوگ جا کے کرولوں روپے ان کو دے دیتے ہیں آپ اپنے طور پر اناتھالے میں خرچ کیجئے اور غریبوں اور مسکینوں میں آپ بھانٹ دیجئے میں کہتا ہوں شانتی کی بات لاپ پہنچانے کی بات یہ آج کر رہا ہے تو آج کے لوگ اس کے ارتگیتے جمع ہو گئے لیکن جس کے پیغمبر نے چوتھو سو سال پہلے اتنا شاندار فرمولہ دیا ہے اس طرح روی شنکر کی کرولوں تقریریں ایک طرف کاندی اور امبیٹ کر کی عربوں تقریریں ایک طرف دنیا کے سارے تانیشور کی حکمہ کی معنی بات ہے ایک طرف حضور نے کیا کہا خیر الناس میان فعون ناس حضور کہتے ہیں مختصر سے جملے میں لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو لاپ پہنچاتا ہو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو اس حدیث کو ایک پلے میں رکھتا ہے اور دوسرے پلے میں روی شنکر جیسے کرولوں اپدیشکوں کی اپدیش کو رکھتا ہے مصطفیٰ کی اس حدیث کا وضل سب پہ بھاری ہو ناری ہے نارے تکمیر نارے رسال فرمانے مصطفیٰ جو بات ہے کل تک ہماری سوسائیٹی میں دور دراز سے سیتوے کے لئے آتے تھے ایک آنی بلخ کا بادشاہ ہے بادشاہ ٹھکرا کے سکون کی تلاش میں بیہار آ گیا ہے بیہار کے راجگیر میں ایک فقیر رہتا تھا جو فقیر منیر میں پیدا ہوا تھا عبادت کے لئے راجگیر کا جنگل اختیار کیا تھا ایک سال نہیں بلکہ پچی سو سال تک راجگیر کی پہاڑیوں میں راجگیر کے جنگل میں اللہ کی عبادت کی تھی ان کی شہرت پہنچ گئی بلخ میں تو بلخ کا بادشاہ بادشاہ ٹھکرا کے ان کی خانقام آکے شانتی کی تلاش میں آیا تاکہ ہم اللہ کی معرفت کا نور سینے میں حاصل کریں اس فقیر کے پاس رہ کر ہم مقصد حیات کو پالیں جو کام کل تک میری خانقہوں میں ہوتا تھا وہ کام آج دوسرے شنکر لے رہے ہیں اس کے پاس کروڑوں لوگ جا رہے ہیں امریکہ میں شویر لگا ہندوستان کا آدمی جا رہا ہے جس طرح دوبائی میں میچ ہو رہا ہے تو بھارت کا ہیرو وہ دس دیس ہزار روپے پچہ ہزار کا ٹکٹ خرید تھی وہ دوبائی جا رہا ہے اب جب میچ ہو رہا ہے صاحب نیوزیلینڈ میں تو ہندوستان کا وہ دھوک پتی وہاں جا رہا ہے اور کل تک ایک شانتی کی تلاش میں بلخے چھوڑ کے لوگ بھی آ رہا تھے مغدوم اشرف جانگیر سمنہ نے ایران کے ایک سمنہ کے تخت کا وہ بادشاہ تھا بادشاہ تھوکرا کے وہ چلے آئے بنگال کی سرزمین پہ بنگال میں ایک بزرگ رہتے ہیں علاہ الحق پندوی رحمت اللہ علیہ جو لاہور چھوڑ کر بنگال آئے تھے اب اس کی وارگاہ میں سمنہ کا بادشاہ بادشاہات کو ٹھکرا کے آ رہا ہے ہم تو سنا کرتے تھے کہ کل شانتی کی تلاش میں بادشاہ بادشاہ ٹھکرا کے فقیر کے دربار میں آتا تھا لیکن آج ایک آدمی اسی فقیرانہ تعلیمات کو جلسوں میں بانٹ رہا ہے فقیرانہ تعلیمات کو مدرسوں میں تقسیم کر رہا ہے لیکن ہو کوئی مدرسہ جائے فقیرانہ تعلیمات حاصل کرے نہیں نہیں مدرسہ خریبوں کے بچوں کے پڑھنے کی جگہ ہے میرا بچہ انگریزوں کے اسکول میں پڑھے گا مدرسہ کے پاس خریب مسکین لوگ جائیں گے اور ہم جائیں گے تو بڑے بڑے منسٹر بڑے بڑے آفیسر کے پاس جائیں گے بڑے بڑے خوندوں سے ملنے جائیں گے ایک پہوت پڑا خوندہ بھی ہار میں پیدا ہوا تھا وہ جب آتا ہے اوڑی ساتھ اس کا نام ٹی وی پہ سارے لوگ سن چکے ہیں اب لوگ دور دراز سے چل کے ملنے جاتے ہیں جس کا نام میں نے ٹی وی پہ سنا تھا جن کے رہا ہونے کے بعد اتنی ہزار گاریاں آگے پیچھے تھی چلو جب آپ دیکھیں ان کا چہرہ کیسا ہے وہ آدمی کیسا ہے ایک خوندہ آتا ہے لوگ ملنا چاہتے ہیں ایک منسٹر کوئی آتا ہے ملنا چاہتے ہیں لیکن ایک آدمی دین بانٹنے دین سکھانے آیا ہے اللہ کا کلام بتانے آیا ہے مگر جائے گا کون غریب مسکین جائے گا ظاہر سے بات ہے جب میرا ادھوک پتی جب وہ دین نہیں سکھے گا وہ تو کریشنیٹی سے متاثر ہو ہی جائے گا وہ اپنے علماء کرام کو مانگنے والا بھکاری تو کہی دے گا مدرسہ مسجد سے اس کا دل تو اٹھ ہی جائے گا لیکن جیس دن اس دولت مند کو پتا چل جائے کہ آقا تو جہانی مقصد حیات یہ بتایا ہے کہ اپنی دولتوں سے دوسروں کو لا پہنچائے جائے اور اس دولتیں اللہ اپنے عیش کیلئے نہیں دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انچ پندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ پتا نہ دے کہ کہاں سے مال کمایا ہے اور کس راستے میں خرچ کیا ہے یعنی مال زیادہ آتا ہے تو مزہ آتا ہے لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کس راستے مال زیادہ مال کا حساب زیادہ دینا پڑے گا من اینہ ایک تصوہ ہو کہاں سے تم نے اس مال کو کمایا ہے نوکری کر کے کمایا ہے کہ زمین پھیج کے کمایا ہے کہ صاحب کانٹیکٹ سب سے کمایا ہے کہ دھوکہ دے کے کمایا ہے کہ جھوٹ بول کے کمایا ہے کہ دوسروں کو مار کے کمایا ہے کہ چچا اور پھوٹی کا حق دبا کے کمایا ہے کہ صاحب نماز روضہ چھوڑ کے کمائی ہے کیسے کمائی ہے تو من این اکتصباؤ فرام فیر یو ارن دیس کہاں سے تم نے اس کو کمائی ہے ان ویچ ویس یو اسپینٹ دیس کس راستے میں تم نے اس کو خرچ کیا وفی ما فضاہو کس راستے میں تم نے اس کو خرچ کیا ایک انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا لا تزول قدما عبدن حتی یسعل انعربہ مصطفیٰ کہتے ہیں ایک بندے کا قدم اب اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ چار چیزوں کا سوال نہ ہو جائے ان چار چیزوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا یہ دو چار تس سال کی زندگی میں مال کمانے میں خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے بازار چلے جاؤ جو سامان ملے سارا سامان اپنے گھر میں لاکے بھر دو اب بھول جاؤ کہ اس کی آرے میں جب سوال ہوگا کہ تم نے یہ سامان کیوں خریدا کیا ضرورت تھی اس کا کیا جواب ہوگا ضرورت سے زیادہ مکان اگر کوئی بناتا ہے تو حدیث مایہ ہے ہر تعمیر فبال ہے اللہ بزرورت بگر وہ تعمیر جو ضرورت کے تحت ہو پانچ کمرے کافی ہیں میرے میرے بچوں کے لیے اگر ہم نے دس کمرے بنائے اور دس مکان خرید لی یہ مکان میری ضرورت سے زائد ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ نمائش کے لیے دکھاوا کے لیے شان کے مظاہرے کے لیے اور طولت مندوں کے ترمیان ماندار ترین انسان بننے کے لیے اپنی شان کی خاطر تم نے جمع کیا تھا ایک طرف آدمی بیمار پریشان ہے دو روپے کی دوائی محسر نہیں آیا یہاں مکان پہ مکان خریدا جا رہا ہے آیا ہے کہ جب تک سوال کا جوار تم نہ دے دوگے کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ایک انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں تم نے خرچ کی لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی میں آدمی چاہے جو کر لیں بڑھا پہ میں ہاتھ پانت توڑ کے مسجد میں تو بیٹھی جانا ہے سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں تم نے خرچ کی ایک بڑھا آدمی مسجد میں ہے ریاہ خارج ہو گیا ایک بڑھا آدمی مسجد میں ہے جماعت شروع ہے پشاب لگ گیا ایک بڑھا آدمی مسجد میں ہے وہ وہاں سو گیا نیند آگئی وہاں چارو شانے کی لیا چکرا گیا دنہا پہ میں کوئی عبادت ہوتی ہے کیا اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے لیکن مسجدیں جمانوں سے خالی ہیں اور چند بھوڑے ہیں جو پشاب اور ریاہ کے امراض سے گرفتار دس دن نماز پڑھیں تو دس دن بستر پہ لیٹ کی گزار دیتے ہیں جوانوں سے مسجدیں خالی ہیں بچہ ہوتا ہے بچپنے کی عمر میں وہ غیر مکلف ہوتا ہے اس پر قانون ناکاری نہیں ہوتا ہے وہ بچہ ہے اقل و شعور کی منظر پہ جب قدم رکھے گا تب وہ مکلف ہوگا تب اس پر شریعت کا قانون نافذ ہوگا دس سال سے پہلے یہ بچہ غیر مکلف رہتا ہے اب مسجد میں جایا گا وہ پشاب کر دے گا اسے کیا خبر کیا اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے بولتا ہے اسے کیا خبر کیا پشاب جانے کرنا چاہیے پیغمبر آزم نے کہا کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھو لیکن میں اپنے بچوں کو مسجد میں لے گیا بچہ پشاب کر دیا چونکہ بچے کو کوئی گناہ نہ ہوگا بچہ جانتا نہیں ہے بچپنے میں مسجد میں ہوتا ہے پشاب بڑھاپے میں آدمی پشاب کی وجہ سے مسجد نہیں جاتا ہے یہ جوانی کی عمر ہے کہ آدمی عشاقی نماز پڑھ کے مسجد میں کھڑا ہو جائے بچہ ہے تو اسی ایک فضل سے فضل کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آئے جوانی میں کرتہ مضبوط ہوتا ہے جوانی میں مسانہ مضبوط ہوتا ہے جوانی میں دس دس گھنٹی پشاب روک کے آدمی رہ سکتا ہے لیکن جوانی دیوانی ہو گئی جوانی میں ایک آدمی موبائل لے کے گھومے گا جوانی میں ایک آدمی کلی میں چکر لگائے گا جوانی میں سجدھج کے چورہ ہے پہ جا کے آنے جانے والی لڑکوں پہ بری نگاہ ڈالے گا جوانی میں سجدھج کے میلہ دیکھ لے جائے گا جوانی میں آدمی یہاں وہاں جائے گا جوانی میں آدمی منا لی اور اپنے سوری نیری تال جائے گا جوانی میں اب ہنیمون منانے کے لیے وہ ہر سال دو دو مہینے ٹائم نکال کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومے گا اور اس سے بھی جی نہ بڑھے تو پھر وہ موبائل میں رات کے تین دن چار چار بجے تک سری نیٹ کا استعمال کر کے اس میں کندی تصویریں دیکھ کر دل اور دماغ کندہ کرتا رہے گا میں یہ کہنا چاہتے ہیں جوانی اسی لیے ہے کیا کہ آنکھ کا غلط استعمال زبان کا غلط استعمال ہاتھ کا غلط استعمال اور اپنے پیٹ کا غلط استعمال جوانی دیوانی ہے شراب کے لیے جوانی دیوانی ہے صاحب کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے مو میں اب ڈالے ہوا ہے خیلی ڈال رہا ہے اب نہ عبادت کا خیال نہ نماز کا خیال نہ مسواق کا خیال ہے اب ڈالے جا رہا ہے مو میں ڈالے جا رہا ہے اگر اتنا ڈالتے نہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کے ایک بارہ قرآن پڑھ لیتے یقین یاد رہے ایک بارہ قرآن تیرے سینے کو منور کر دیتا آتری زندگی میں انخلاف میں پریورتن لے آتا لیکن یہاں مو میں تو کھینی پڑھا ہوا ہے کیا قرآن پاک پڑھے گا مو میں تو کھینی اور گھٹکا ہے کیا درود پاک پڑھے گا بتا نہیں کس نے گھٹکا اور کھینی کا ریواج قائم کر دیا اب آدمی جب تک سویا ہے تو بھی اندر میں گھٹکا پڑھا ہوا ہے جگہ ہے مل میں گھٹکا دیئے ہوا ہے ایک ایک دن میں سو سو پڑھیا پھار کے کھا جانا یہ کیا چیز ہے ایک آدمی کو کلمے سے محروم کر دیا پڑھیا درود سے محروم کر دیا پڑھیا ایک آدمی کو ذکر الہی سے محروم کر دیا پڑھیا اب دوسروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاں بھی مسجد سے بہار نکل کے فوراں پڑھیا کھایا اب صاحب پوڑیا کھایا اب مسجد سے باہر نکلا فوراں پوڑیا ڈالا لگتا اس کے بغیر یہ زندہ رہنا مشکل ہے فاروق آزم نے پاسار میں جا کے کہا تھا ایک گوشت خریدنے والے پیٹ پیچ درہ مار کے کہا تھا زیادہ گوشت مت خریدا کر اس لئے کہ جس طرح شراب کی عادت لگ جاتی ہے اسی طرح گوشت کھانے کی بھی عادت لگ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں جس طرح شراب کی لگ جاتی ہے اسی طرح کھٹکا اور کھینی کھانے کی لکھ لگ جاتی ہے آدمی کو روٹی نہ ملے تو وہ دو ٹائم بھوکا رہ جائے گا لیکن کھڑیا نہ ملے تو وہ صاحب پیچین ہو جائے گا یعنی اننیسیسری چیز جس کے تعلق سے مصطفیٰ نے کہا تھا من حسن اسلام علمر ترک ہو مالا یعنی ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں اننیسیسری چیز غیر ضروری چیز جو ہماری زندگی کے لئے ضروری نہیں ہے اس لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں وہ پانچ حدیث جو پانچ لاکھ میں سے چن کر امام آزم نے اپنے بیٹے کی نصیحت کے لئے پانچ حدیث کو چنا تھا اس پانچ میں سے ایک حدیث یہی ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے ایک مومن کے اسلام کا حسن ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے لئے ضروری نہیں ہے روٹی ضروری ہے اس کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتے روٹی ضروری ہے ہمارے لئے چاول ضروری ہے چاول کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے گاہے بگاہے چاول مجھ کو کھانا ہوگا جو روٹی کا عادی ہے چاول کھائے بغیر بھی زندہ رہے گا جو چاول کا عادی ہے وہ روٹی کھائے بغیر بھی زندہ رہے گا یہ روٹی یہ چاول بنیادی ضرورت میں داخل ہے لیکن کھینی بنیاد میں داخل نہیں ہے گھٹکا بنیاد میں داخل نہیں ہے چائے بنیاد میں داخل نہیں ہے پان بنیاد میں داخل نہیں ہے یہ ہے ایک مباہ چیزیں ہیں لیکن چونکہ غیر ضروری چیزیں ہیں جو ضرورت کا درجہ اختیار کیا ہوا ہے ایک مومن کے ایمان کا حسن ہی ہے غیر ضروری چیزوں کو وہ چھوڑ دے رات کے دو دو بجے تک جوانی دیوانی ہے اب ابھی موبائل دیکھتا رہتا ہے اس کا پرینام کیا ہوا کسی کو پتا نہیں چلتا آج امریکہ یورپ میں شادی کے موقع پر وہاں لڑکے کی نوکری لڑکے کی ملاسمت لڑکے کا حسن لڑکے کا ہیلت پہلے دیکھا جاتا ہے حسن بعد میں نوکری بعد میں مکان بعد میں پہلے یہ لڑکہ مرد ہے یا نہیں مرد ہے ایک نامردی کی نامردی کی وبا آئی ہے موبائل دیکھتے دیکھتے گنگی تصویریں دیکھتے دیکھتے اٹھارہ سال کا مرد ناہیجلہ ہو رہا ہے نامردی کی بیماری پیدا ہو رہی ہے شادی کے دن جب لڑکہ فیل ہوتا ہے دوسرے ہی دن لڑکی روٹی ہوئی گھر آتی ہے لڑکہ نامرد ہے میں وہاں کیوں جاؤں کیوں شادی کروں شادی ہوتی کس کام کے لیے ہے شادی ہے طوالد و تناسل کے لیے شادی ہوتی ہے اولاد کی پیدایش کے لیے شادی ہوتی ہے خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل کے لیے اب جہاں نہ اولاد پیدا ہوگی نہ جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل ہوگی یہ شادی کوئی شادی ہے گیا مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ دونوں جائز طریقے سے نکاح کے بندن میں بن جائے اور دونوں ایک دوسرے سے تسکین پائیں اور اولاد کا سلسلہ جاری ہو اگر ہمارا باپ شادی نہ کرتا تو میں کہاں سے پیدا ہوتا میرا تاتا شادی نہ کرتا میرا باپ کہاں سے پیدا ہوتا شادی دنیا کی ضرورت ہے اور وسوس اور زناکاری ابھی شاپ اور لانت ہے اور نکاح جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کا خوبصورت ذریعہ ہے اور اولاد کی پیدائش کا شاندار ذریعہ ہے اس لئے اسلام نے ان تمام چیزوں پر پہرا بیٹھایا ہے جو زناکاری کی طرف دو چیزیں لے جاتی ہے اور نکاح کا شوق دینایا ہے نکاح کو اتنا آسان منایا ہے مصطفیٰ نے نکاح کے لئے نہ کسی نئے کپڑے کو لازم قرار دیا نکاح کے لئے نہ کسی نئے کپڑے کو لازم قرار دیا نہ دو چار دس آدمی کے کھانے کو لازم قرار دیا البتہ جس کے پاس مصطف ہے وہ شادی کے بعد علیمہ کرے لڑکی کو نیا کپڑا دینا لڑکی کو زیور دینا اور پراتی کو کھانا دینا اس کو اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا ورنہ جس کے پاس کھانا نہ ہوگا وہ زنا کرے گا شادی نہیں کرے گا جس کے پاس کپڑا نہ ہوگا وہ زنا کرے گا کپڑا شادی نہیں کرے گا جس کے پاس اور دوسری زنگی چیزیں نہیں رہیں گی وہ چور دروازے میں سو روپے میں زنا کر کے آئے گا مگر وہ نکاح نہیں کرے گا قربان جاؤ مصطفیٰ پہ جس نے شادی کے لیے نہ کپڑا کو لازم قرار دیا نہ میٹھائی کو لازم قرار دیا نہ پاراز کے کھانے کو لازم قرار دیا کائنات کا مالک و مختار مصطفیٰ جن کے قبضے میں ہے ساری پادشاہ زمین کی ساری حکومت وہ مصطفیٰ جس کے اگر چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا جنت سے جوڑا آ جاتا سارے صحابہ اکرام کھا لیتے مگر ملکہ جنت ہے کون سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے فاطمہ حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے حسنین کی ماں فاطمہ کی شادی ہے مولا علی جو جنتی ادھیر مردوں کے سردار ہے اس کی بیوی فاطمہ تو زہرہ کی شادی ہے مصطفیٰ جو کائنات کے مالک و مختار ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے وہ فاطمہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عورت نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی جن کا باق نبیوں کا سردار جن کا شوہر جنتی ادھیر مردوں کا سردار جن کا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار وہ فاطمہ تو زہرہ ہے جن کی عبادت لا جواب جن کی ریاست لا جواب جن کی پرداداری لا جواب اور جن کی حسنین حسن کریمن کی تربیت لا جواب یعنی وہ فاطمہ تو زہرہ جن کے سر کے آنچل کو نہ چاند نے دیکھا جن کے سر کے بال کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا نہ آنچل جس کے آنچل کو نہ دیکھا اس رتائے نصحت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہیدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اس فاطمہ کی شادی ہے جنتی ملکہ کی شادی قیامت تک جتنی بھی عورتیں جنتی ہوں گی سب ہوں کی سیدہ سردار کا نام ہے فاطمہ لیکن شادی میں سادگی کتنی ہے نہ کوئی نیا جھوڑا ہے نہ کوئی سیور ہے ایسی سمپل شادی شاید دنیا نے کبھی نہیں دیکھی مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے خطبہ پڑھ دیا خطبہ نکاح ایک تقریر ہو گئی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا نہ بارات کے نام کا کوئی کھانا ہے اور وہی مٹی کا جو گھر تھا سرکار نے آئیشہ سے کہا تھا اے آئیشہ جب فاطمہ کی شادی کی تیاری کر تیاری کیا ہو گئی ہے وہی مٹی کا گھر ہے اسے مٹی سے لیب دیا گیا ہے اور اسی صادقی میں جو حسن قائم ہوا ہے حضرت آئیشہ کہتی ہیں میں نے آج تک ایسی خوبصورت شادی نہیں دیکھی ہے کون سے شادی جس شادی میں نہ بارات ہے جس شادی میں نہ بارات دکھانے پینے کا احتمام ہے اس کے باوجود وہ صادقی اور سمپلیسیٹی کا حسن ہے جناب آئیشہ کہتی ہیں میں نے ایسی خوبصورت شادی نہیں دیکھی ہے اب مسجد نبوی میں مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دے دیا کائنات کے مالک و مختار پیغمبر نے اب جرہاں غور سے سنائی اسی لیے دیا تھا تاکہ ہماری بیٹی چالیس سال کی ہو جائے اور ہم لڑکہ انجینئر اور ڈاکٹر تلاش کرتے رہے اس پیچ میں چور تروازے سے جو ہونا ہے ہو جائے اور لڑکہ جب تک انجینئر ڈاکٹر نہ ملے تر تک بھی ہم بیٹی کی شادی نہ کرائیں حضور نے کہا تا بخاری کی حدیث ہے جب تیری بیٹی شادی کے لائق ہو جائے یعنی جوان ہو جائے اس کی شادی میں تاقیر مت کرنا اگر شادی میں تیر ہوتی ہے اور لڑکی ہو یا لڑکہ اس کا پاہ پھسل جاتا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے سنا کرے گا لڑکہ گنہگار ہو گا باپ سنا کرے گی لڑکی گنہگار ہو گا باپ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کے قانون کو توڑا گیا ہے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے شادی کا انتظام کر دے اور شادی میں تاقیر مت کرنا اور تاقیر نکاح کی وجہ سے اگر گناہ ہوا تو ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے اب میں کہتا ہوں یہ انجنئر اور ڈاکٹر لڑکی کی تلاش کی وجہ سے میری بیٹی کی عمر ہو گئی 35 سال لڑکی کی عمر ہو گئی 40 سال نہیں نہیں ہم لوگ ماندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ماندار گھرانے میں لڑکیوں کی شادی 40 کے بعد ہی ہوتی ہے ہاں ہاں بوڑی ہو جائے بیٹی تب شادی کروانا پچاس سال کی عمر ہوئے تب شادی کروانا اور اپنی بیٹی کو بوڑی اپنے گھر پر رکھ لینا یہ ماندار لوگ ہیں یہ اپنی بیٹی ہیں مارڈرن لوگ ہیں شہر کے لوگ ہیں وہ تو دہات کی ناریاں ہیں جس کی شادی 10 سال میں ہو جاتی ہے یہ ہم شہر کے لوگ ہیں ہماری بیٹیاں 30 سال کے بعد جوان ہوتی ہیں اور 30 سال سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ سبوں کو معلوم ہے سارا تماشا معلوم ہے نیروت کا استعمال بھی معلوم ہے دوائیوں کا استعمال بھی معلوم ہے ایبورشن اسکاتے حمل بھی معلوم ہے ہسپیٹل میں جتے پرسنٹیج اس طرح کی وہ لڑک ہیں جو ہائی سکول میں پڑھ رہی ہیں جو انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہی ہیں جو گریجویشن میں پڑھ رہی ہیں جاکہ پوچھ پردے کے پیچھے ڈاکٹروں کے پار کتنا اسکاتے حمل ہو رہا ہے کتنا ایبورشن ہو رہا ہے اور آج تو نیروت کے استعمال نے اسکاتے حمل کے خطرات کو بھی ڈال دیا ہے 8-10 سال کی لڑکیاں ہیں اس کے بیگ سے نیروت مل رہا ہے تاکہ حمل نہ ٹھہرے تاکہ سمان میں بدنامی نہ ہو اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا اگر فقت پیش شادی نہیں ہوئی زمین میں فتنہ پیدا ہوگا زمین میں سلزلہ پیدا ہوگا یہی فتنہ سناکاری کا فتنہ پلاتکار کا فتنہ گینگ ریپ کا فتنہ ہندوستان کے لوگ آج گینگ ریپ سے پریشان ہیں بیدائیوں کے تھانے میں گینگ ریپ ہوا دہلی کی سرکوں پہ گینگ ریپ ہو رہا ہے ہندوستان اب ایسا لگتا ہے ریپیسٹ والے ملکوں میں اس کا نام شامل ہو رہا ہے آئے دن اخبار اس طرح کی قبروں سے بھری ہوئی ہیں آخر ایسا کیوں ہے ایک طرف ناریوں کے گریمہ کے نام پہ تماشا ہے دوسری طرف ناریوں کو ناریوں کو مسئلہ جا رہا ہے ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اس کو چین سوٹی شٹ پہنا کے مردوں کے ساتھ بیٹھا کے ان کی عزتوں کو لوٹنے کا راستہ دکھلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے رکھیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تم آپ کی طرح ہیں آپ اس طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھیں میں کہتا ہوں ناتان عورتوں اور مردوں میں جو ایٹویکشن خدرت میں رکھا ہے اس کے خلاف کون کام کرے گا اس کے خلاف جو کام کرتا ہے ان سے جا کے پوچھ لے جو لوگ پہاڑوں کی گوفہوں میں جا کے چھپ کے نفس کو مارنے کی بات کر رہا تھا وہ کس قدر اس کینڈل میں فسا ہوا ہے جو لوگ مندیروں میں جا کے پویاری بننے کے دعویٰ کرتا تھا اس مندیر کے تہخانے میں کتنی ناریاں ہیں جن کو نیکیڈ کر کے جن کے ساتھ راتی زینہ کاری کا کھیل ہو رہا ہے اور جہاں فطرت کو کچھلا جائے گا جہاں قدرت کے قانون کو دوایا جائے گا وہاں اسی صورت میں آدمی کی بدعملی کا مظاہرہ ہوگا اسلام نہیں کہتا کہ تُو آسرم میں بیٹھ کے نفس کو مار اسلام نہیں کہتا کہ خانقہ میں بیٹھ کر کے تُو نفس کو مار لے شادی مت کر اسلام نہیں کہتا ہے کہ تُو پہاڑوں کی کپان پہ چلا جا اور وہاں پوجہ ارچنا کر نفس کو مار لے نفس اب بھلکتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جو کام سماج کے دوسرے دنیا دار میں کر پاتے ہیں اس لئے اسلام کہتا ہے کہ نہ نفس کو مارنے کے لیے ان نیچرل طریقہ استعمال مت کر نفس کو مارنے کے لیے نفس کو مارنے کے لیے وہ طریقہ استعمال کر حضور کہتے ہیں شادی کر لے تیرا نفس مچ جائے گا شادی کر لے تیری خواہشات کی تکمیل کا جائز انتظام ہو جائے گا خواہش شادی کر لے تیری نگاہ چھوٹی رہ گی شادی کر لے تو دوسری عورت کے طرح نگاہ اٹھا کے نہ دیکھوائے گا جب تیرے دل میں خیال پیدا ہو جائے اپنے بیوی کے پاس چلا جا جو دوسروں کے دیکھنے کے بعد خیال آیا ہے وہ تیری بیوی کے پاس موجود ہے اس لئے حدیث میں آیا ہے جب بھی کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے اور دل میں کوئی برا خیال آ جائے فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا جا اپنی بیوی سے صحبت کر لے یہ جو اس کے دیکھنے کا خیال پیدا ہو رہا تھا یہ خیال ختم ہو جائے گا مصطفیٰ نے جو نیچرل طریقہ دیا ہے کہ جب لڑکے لڑکی جوان ہو جائے شادی کا انتظام کر دے نیا کپلا نہیں ہے نہ رہے نیا جوڑا نہیں ہے نہ رہے کھانا نہیں ہے نہ رہے شادی کو اتنا آسان بنا دے کہ رات میں شادی دن میں شادی صبح میں شادی شام میں شادی شادی میں پچاس آدمی کا رہنا ضروری نہیں ہے شادی میں اسلام نے کہا دو گواہ رہے زینہ کاری چھپکے ہوتی ہے اس لئے شادی میں کم سے کم دو گواہ موجود رہے ان دونوں گواہ کے سامنے لڑکا لڑکی آپس میں نکاح کے بنتن میں بچ جائے تاکہ زینہ اور نکاح میں فرق پیدا ہو جائے دس آدمی رہے تو نکاح کر دے دو آدمی رہے تو نکاح کر دے سو آدمی رہے تو نکاح کر دے نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ زینہ کاری مشکل ہو جائے نارے تکبیر نارے رسال فرمان مصطفیٰ قانون شریعت جوانی دیوانی ہوتی ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے اب عرب ممالک میں بھی اسی طرح کی بدخیالی پیدا ہو گئیں گے لڑکا ہے تو شباب ہے بولا ہو گیا تو شہبہ ہے یعنی یہ بولا ہے تو شہبہ ہے بولا ہے حسول حواظ ختم ہو گئے جوان ہے تو شباب 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 ہے جوانی دیوانی ہے شباب شباب جب آگے بڑھے گا تو خوش میں آ جائے گا لڑکا ہے تو وہ سمیان ہے بچہ ہے جوان ہوا تو شباب ہے ابولہ ہے تو شہبہ ہے تو پھر عبادت کرے گا کب انسان بنے گا کب انسان ہوگا کب وہ شباب اور شہبہ کے چکر میں پاتا ہے تم وہ شباب کا فقت ہی ہوتا ہے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کا اپنی آنکھوں کی حفاظت کا عبادت و ریاست کرنے کا مصطفیٰ نے کیا پیغام دیا ہے مصطفیٰ نے پیغام دیا ہے وہ جوان جو جوان کے سامنے کسی ایک خوبصورت اور اپنے زنہ کا آفر رکھا مصطفیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اس قیامت کے دن کوئی ترخت نہ ہوگا جس کی چھاؤں میں آدمی گرمی میں پناہ لے سکیں آفتاب سوا نیزے پہ آ جائے گا زمین تانبی کی بن جائے گی آدمی اپنے عمل کی حساب سے گردن تک بلسر تک پسینے میں شرابور رہے گا ٹوبا رہے گا جس کے عمل جیسے ہوں گے اسی حساب سے یہ بات جس طرح ابھی حق ہے زمین اور آسمان اس بیچ میں بغیر کسی پیلر کے آسمان کا کھڑا ہونا سورج اور چاند کا بہت دور رہ کر کے ہم کو روشنی پہنچانا جس طرح یہ حق ہے اسی طرح یہ بات بھی سچ ہے قیامت قائم ہوگی زمین تانبی کی بنے گی پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے نہ کوئی درخت رہے گا زمین پر پٹ میدان ہو جائے گی یعنی بلکل چٹچٹیل میدان کی طرح اب اس میدان میں آدمی کھڑا ہوگا پسینے میں شرابور ہوگا سائے کی تلاش کرے گا آدمی جس طرح ابھی تیز دھوپ ہوتی ہے تو ہم لوگ کھمبہ تلاش کرتے ہیں کم سے کم کھمبہ کا ہی سایہ مل جائے درخت کا سایہ مل جائے کسی کے گھر کا سایہ مل جائے کسی کی چھتری کا سایہ مل جائے کسی کے کپڑے کا سایہ مل جائے گرمی میں سایہ ایک اپھار ایک نعمت ہے کہ آدمی سایہ میں رہنا چاہتا ہے قیامت کا پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن ایک آدمی سایہ کی تلاش میں حیران اور پریشان ہوگا ایک سایہ ہوگا صرف عرشِ الہی کا خدا کا عرش ہے اس کا سایہ ہوگا مصطفیٰ کہتے ہیں عرشِ الہی کے سایہ میں وہ چھے خوش نصیب ساتھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اس عرشِ الہی کے سایہ میں جگہ میں لے گی جس دن کوئی پیڑ نہیں کوئی پہاڑ نہیں عرش کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مصطفیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ساتھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرشِ الہی کا سایہ میں لے گا کہ جس دن عرشِ الہی کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا ان ساتوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے جوانی دیوانی ہے یہ شباب ہے یہ شہبہ ہے جوانی دیوانی ہے چوک چو رائے پہ کھلنے کی بات ہے یہ جوانی سب سے کم ایمپورٹینٹ پیریٹ کا نام ہے جوانی ہی میں ایک آدمی حج کر سکتا ہے مکمل طور پر سترہ سترہ کلومیٹر دور پیدل سکتا ہے جوانی ہی میں ایک آدمی اپنے پڑوس کی بیمار ہونے پر ہوسپیٹل جا کے رات کے بارہ گھنٹے تک جاگ کر ان کے سرہ میں اور دوڑ بھاگ کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے پڑوس کی بیپی کی شادی میں دو تین دین تک بھاگ دول کر سکتا ہے ایک آدمی پڑوس کا پوجھ اٹھا سکتا ہے پڑوس کا چھپر اٹھا سکتا ہے ایک آدمی دس دس گھنٹے تک کھیت میں حل چلا سکتا ہے ایک آدمی بارہ بارہ گھنٹے تک چار گھنٹے اوہر ڈائن کر کے وہ افیکٹی میں کھڑے ہو کر نوکلی کر سکتا ہے یہ سارا تاروں مطارسی جوانی پہ ہے یہ جوانی امپورٹینٹ پیریٹ ہے مگر پتانی کس ظالموں نے مجرہ اور نامرد ہو رہا ہے شادی میں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو ڈین اے ٹیسٹ کرانا پڑ رہا ہے نوکلی کی بات بات نہ کرنا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروالے یہ لڑکا ہے یا نہیں ہے میڈیکل ٹیسٹ کروالے موبائل کی تہذیب نے سماج کو برباد کیا امریکہ اور یورپ کی تہذیب نے مسلم سوسائیٹی کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ مسلمان نوجوان کو کہنا چاہیے تھا اب تباہ ہو جائے امریکہ برباد ہو جائے افریقہ برباد ہو جائے مشریق قوم برباد ہو جائے نسرانی قوم برباد ہو یہودی قوم ہم کبھی اس کی سازش کے شکار نہ ہوں گے ہمارے نسدیک مصطفیٰ نے جو موڈل پیچ کیا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہم نہ دیکھیں گے کسی فلمی ایکٹر کو ہم نہ دیکھیں کسی کسی لیڈر کو ہم نہ دیکھیں کسی امریکہ یورپ کے وارٹس اپ اور یوٹیوب کا یوٹیوب ایپ چالو کرنے والے کسی دنیا دار دوتپتی کو ہم اس کو نہ دیکھیں گے ہم مصطفیٰ کو دیکھیں گے دنیا بھی سجائیں گے آخرت بھی سجائیں گے یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو مسلمان نوجوانوں کا اپنے زندگی کا موٹو اس کا پروگرام ہونا چاہیے ہمارے نسدیک مصطفیٰ موڈل ہے نہیں وارٹس اپ چلا دیا کسی امریکہ کے کسی یہودی نے اب دنیا کے سارے لوگ پاگل ہو گئے اب بار بار ایک دن میں دس بار خون آتا ہے حضرت آپ کا وارٹس اپ چالو ہے گا نہیں حضرت میں آپ کی وارٹس اپ پہ جلسے کا پوشٹر بھیج رہا ہوں آپ کے وارٹس اپ پہ ہم یہ بھیج رہا ہوں جلسے کا پوشٹر بھیج جا جاتا ہے اچھا کام ہے لیکن وارٹس اپ پہ صرف پوشٹر ہی بھیج جا جاتا وارٹس اپ پہ صرف بزنس ہی ہوتا وارٹس اپ پہ اچھا کام ہی ہوتا تو ہم سبی کار کر لیتے ہیں لیکن 10% اچھا کام ہوتا ہے اور 90% گندہ کام ہوتا ہے آج ہی ایک آدم موبائل مجھ کو دکھلایا موبائل میں ایک طرف تو سامنے اوپر میں تقریر ہے اور نیچے جو ایک جملہ ہے جس کو میں بول نہیں سکتا نہ نیچی پرائیویٹ میں بول سکتا ہوں نہ مجلس میں بول سکتا ہوں وہ خطرناک جملہ جو کالی کے آخری درجہ ہے اور جو کام کا آخری درجہ ہے جس کو بولا جاہا تھا عام طور پر اس کے نام کے صادق میں لکھا ہوا ہے یعنی اس کا منظر اس کا منظر اس میں لکھا ہوا ہے یہ 10% فائدہ ہے مگر 90% وہ تباہی آئی ہے امریکہ سے لے کے ہندوستان تک کے سارے لوگ اس میں اس کی لپیٹ مہ کے اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں ہاں ہاں میری 10 سال کے بچی اسکول جا رہی ہے یہ راستے میں گر گئی راستے بیمار ہوگی راستے میں چکرا گئی آنے میں دیری ہو گئی تو چلو اپنی بیٹی کو تم وائٹ اینڈ بلیک موبائل دے دو تاکہ ضررتاً اپنے باپ سے عرابتے میں رہنا اور گھر والوں سے عرابتے میں رہنا مگر وہ 10 سال کی بچی کے ہاتھ میں وہ صاحب کہا کہ منٹی میڈیا موبائل صاحب وہ نیٹ کا پیک اس میں بھرا ہوا ہے اخیر اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہی ہے کہ بات کرنا کم ہے اور دوسرا کام چاہتا کرنا ہے دوستوں سے بات ہے سہیلیوں سے بات ہے اور صاحب کہا ہے کہ اس بچپنے والی عمر میں جبکہ آدمی کو اس کا شعور نہیں ہوتا لیکن اس نیٹ میں اس بچپنے میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تین سال کا بچہ میں نے اس کو دیکھا جب موبائل میں اس کا باپ آن کیا تھا اچانک سامدھے ایڈلٹ تصویر آگئی اب اس کا بچہ چونکے مسکرہ کے دیکھ رہا ہے چونک گیا وہ تین سال کا بچہ مسکرہ گیا مسکرہ رہا ہے چونکے اس تصویر کو دیکھ رہا ہے باپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے بچہ چار آئے گی پھر دوبارہ اسی تصویر کو لائی تاکہ میں دیکھوں یہ تین چار سال کے بچے کو شعور کیا ہے مگر اس چار سال کے بچے کو شہوت کی آگ پھڑکانے والا سچ کا پیغمبر عظم علیہ السلام نے اخیر زمانے میں بچے بچے میں شہوت کوٹ کوٹ کر پھر دی جائے گی یعنی چار چار سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ وہ کام کرے گا جو پتیس سال کا جوان بھی نہیں کرتا ہے شہوتیں کوٹ کوٹ کے پھر دی جائیں گی اور گندہ گھانا گندہ ڈانس کرنا اور ایک دوسرے پر ہاتھ بٹھانا اور پھر دوسروں کی ذتوں کو تاراز کرنا یہ جوانی دیوانی ہے یہ جوانی ایسا ایپورٹنٹ پیریڈ ہے جس میں آدمی تھا رہے رات بار روزہ رکھے محبندہ کے مہینے کے علاوہ اور روزہ رکھے یعنی محنت مشکت کا پیریڈ ہے عباقت کا پیریڈ ہے حلال کمائی کر کے خود کھانے دوسروں کو کھلانے کا پیریڈ ہے یا طاقت رہے سلامت سلامت طاقت کیسے رہے گی ان تمام خرافات سے پرہز کرنا ہوگا ورنہ بینائی جو پچاس سال کے بعد کمزور ہوتی ہے وہ بیس سال کے بعد ہی بینائی کمزور ہو جائے گی جب آنک کا میسیوز ہوگا اللہ آنک کی روشنی کو چھین لے گا جب زمان کا میسیوز ہوگا اللہ زمان کی بولنے کی طاقت کو چھین لے گا جب ہاتھ کا میسیوز ہوگا اچانک اچانک آتی ارتیاز کی بیماری پیدا ہو رہی ہے ابھی میں دس دن ایک محرم سے لیکن دو محرم تک گجرات میں بول کے آیا ہو درمیان میں ایک آدمی کے گھر دعوت میں گیا بلکل غیر شادی شدہ نوجوان اس کو فالج کا حملہ ہوا وہ کہا لوگوں نے دعا فرما دیئے اس کے حضرت تین سال سے اس مرض میں مفتلا ہے وہ ہاتھ اس کے اوٹ نہیں رہے ہیں ہاتھ کا غلط اس تمائے نے کہا کہ اس بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں رہی بیماری ہے بیماری مومن کافر سب کو ہوتی ہے بیماری جب پیغمبروں کو ہوئی تو عام آدمی کو بھی ہو سکتی ہے بیماری اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بیماری میں آدمی کا غرور ٹوٹتا ہے بیماری میں آدمی کا گھمن ٹوٹتا ہے بیماری میں آدمی کا دل سوفٹ اور نرم ہوتا ہے بیماری میں آدمی کو اپنا مقصد حیات کا علم ہوتا ہے بیماری میں دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے بیماری میں ایک آدمی آدمی ہوتا ہے وہ آدمی جو بیمار ماں پڑے اور طاقت اور چھوانی ہے وہ آدمی جو کتے جیسی خسرت کرنے لگتا ہے ماں کو مارتا ہے باپ کو مارتا ہے بہن کو مارتا ہے بھائی کو مارتا ہے رشتدار کو مارتا ہے پونس کو ستاتا ہے وہ آدمی آدمی ہے گا جو اپنے باپ کو مارے وہ آدمی آدمی کی صورت میں وہ کتہ ہے جو اپنی ماں کے چہرے پہ مارے وہ ماں جو مسیفتوں سہرے کی انتہا کر دیتی ہے وہ ماں جو نو مہینے تک پیٹھ میں رہتی ہے وہ ماں جو دو سال تک اپنا خونے جگر پلاتی ہے وہ ماں جو پانچ سال تک پیشاف پکانا ڈھوتی ہے اس سے بڑھ کر نرس دنیا کی کوئی نہ ہوگی میرا پا میں ہوں میں ہوں یا تو آپ رہو ہر جاں بچہ پیشاف کر دیا لو پکڑو جی اب وہ کس کو پکڑائے گی اب بچہ تین سال تک پیشاف کرتا رہے گا اب بچہ پیشاف کرے گا اور لیٹن گروم میں بھی پیشاف کرے تو اس کو دھونے کے لیے ماں جائے گی یعنی ایک ماں نرس کی طرح بچوں کو تین چار پاس سال تک پالتی ہے جب بچہ چھ سال کے عمر کا ہو جاتا ہے تب بچہ اپنے سے بہانہ دھونے کے قابل ہوتا ہے اس سے پہلے وہی نرس ہے ماں کی صورت میں جو اس بچے کی خدمت کرتی رہتی ہے مگر وہ سالیم جوانی کی تحریز پر قدم رکھنے کے بعد اس ماں کی مامتہ کو بھولا کر اس کے چہرے پہ تماشا مارتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک پیگھنگے بیٹے کو اپنی ماں کے چہرے پہ تماشا مارتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس لئے دوسرے خطاؤں کی سزا ممکن ہے کہ دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں ہوگی دنیا میں مگر ماں باپ کے دستاقوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے دوسروں کی عبرت کی خاطر ماں باپ کو مارنے والا گالی دینے والا خود اپنی اولاد سے گالی سنتا ہے خود اپنی اولاد کے ہاتھوں سے مار کھاتا ہے خود دوسرے لوگ اس کو گالی دیتے ہیں تاکہ جان لو کہ ماں کو گالی دینے کی سزا کیا ہے ماں باپ کو مارنے کی سزا کیا ہے یہ جمانی دیوانی ہے یعنی جمانی میں جو چاہیسو کریں یہ جمانی عبادت کی جگہ عبادت کا پیریڈ ہے یہ جوانی سہائتہ کے پیریڈ ہے یہ جوانی سماج سیوہ کا پیریڈ ہے یہ جوانی ایمپورٹینٹ پیریڈ جو دیکھتے ہی دیکھتے قتم ہو جائے گی کل جوان ہوئے تھے آج فورٹی سکس عمر ہو گئی چار سال کے بعد پچاس سال عمر ہو گئی جب زندہ رہ گیا پچاس سال کے بعد بڑھاپے کسٹیج میں قدم رکھا کہاں گئی وہ جوانی اٹھارہ سال میں جوان ہوا تھا